امداد کے لیے جہلم کے خدمت خلق کے جذبے سے سرشاہ تیسری جماعت کے طالب علم محید نے چھ گھنٹوں میں پچپن ہزار روپے جوا کر کے فلاحی تنظیم کے فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے کرتی ہے نئی مختر بھٹی سے تفصیل جانی ہے ملک پر میں سلام متاثرین کی امداد کے لیے فلاحی تنظیموں اور مخیر ازراد کے ساتھ انفرادی طور پر متاثرین کے لیے امداد اکٹھی کی جا رہی ہے جہلم سے تعلق رکھنے والے تیسری جماعت کا طالب علم محید بھی انہی میں سے ایک ہے جسے سکول کی طرف سے سلام متاثرین کے لیے بیس روپے چندہ لانے کے لیے کہا گیا اس نے گار جا کر اپنے منی بینک کھولا تو اس میں سے دوزار دو سو روپے نکلے جو متاثرین کی امداد کے لیے کام تھے میں نے بابا سے اور مدر سے پرمیشن لی کہ ہم باہر جا کے سٹی میں جا کے ہم تھوڑی رونیشن اکھٹا کریں گے تو ہم ان تک پچھائیں گے اور ان کی زیادہ مدد ہو سکے گی بہت سارے لوگوں نے پیار دیا اور بہت سارے لوگوں نے بیسے دیئے محید کے ساسے دل میں متاثرین کی زیادہ سے زیادہ امداد کا احساس جا گا تو اس نے مزید چندہ جمع کرنے کی چھانے اور اپنے محلے سے چندہ کٹھا کرتے ہوئے مارکیٹ تک چلا گیا اس کی دو دن کی میرے رنگ لائی پچپن ہزار پہ اکٹھے کار کے متاثرین تک اس رقم کو پچھانے کے لیے محید نے یہ رقم فلائی تنظیم کے حوالے کر دی تاکہ اس دکھ کی گھڑے میں سلام متاثرین کی مدد کی جا سکے اس حوالے سے مزید تفصیلیں جانتے ہیں مزید خبریں ہمارے پاس موجود ہیں